یہ ہیں دنیا کے ایک کم عمر ترین سائنٹسٹ ڈاکٹر محمد عیاد جن کی عمر صرف چار سال ہے انہوں نے اتنی سی عمر میں آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ کا ریکارڈ توڑ دیا ایک ہزار سے زائد کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ چھبیس نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارز اپنے نام کر چکے ہیں یہ ننے سائنٹسٹ اور کون کون سے عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں جانیے اس ویڈیو میں ریجیم نوبلیم اچھا اس کو کھلاتی کیا ہے آپ مجھے یہ تو بتائیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جینن اور میں ہوں طیب سلہڑی آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں دنیا کے کم عمر ترین ڈاکٹر سے جس کی عمر چار سال ہے آئنسٹائن کا یہ ریکارڈ توڑ چکے ہیں آئیکوی لیول ان کا ون نائنٹی فائیو ہے دنیا کے ذہین ترین بچے ہیں ایک ہزار سے زائد کتاب میں یہ پڑ چکے ہیں مختلف زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ 26 سے زائد انٹرنیشنل اوارڈ حاصل کر چکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے اوارڈ انہوں نے ابھی تک جو ہیں وہ حاصل کی ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام محمد مجھے بتائیں اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں آپ نے آئنسٹائن کا ریکارڈ توڑا ہے ہوئیز ایلبرٹ آئنسٹائن ہیز ان فیمس سائنٹس اچھا آپ کا سائنس میں جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹ ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہیومن بوڈی میں جو ہے وہ کتنی بونز ہوتی ہیں 206 اچھا ہیومن فیٹ میں یا ہیومن ہینڈ میں کتنی بونز ہوتی ہیں 26 اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو ڈیفرنٹ لینگوڈیز بی آتی ہیں آپ کسی دوسری لینگوڈیز میں چینیز میں کاؤنٹنگ سنائیں ای آر سینس بول یا چی پا جو سائی سا نازم مجھے بلکل سمجھ نہیں آری لیکن اب میں ان کی گلتی بھی نہیں نکال سکتا اچھا آپ مجھے بتائیں اور کون کون سی لینگوڈیز آتی ہے سپینیس سپینیس سنائے جو انڈو دوسٹیس قواتل سنکسیس یا تو آپ کو سمجھا رہی ہے ان کی والدان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں سمجھ آتی ہے کیا گفتگو کرتا یہ ڈیفرنٹ لینگوڈیز میں جی بلکل مجھے کیونکہ میں اس کے ساتھ ہر ٹائم ہوتی ہوں تو آپ مجھے بہت کچھ سیکھنا بھی پڑھ رہا ہے اور میں بہت کچھ اس سے سیکھتی بھی ہوں کہ یہ مطلب کیا کہ رہے ہیں جیسے سپینیس مجھے نہیں آتی تھی لیکن آپ مجھے یہ کہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھانا شروع ہو گئی ہے سپینیس آپ نے مجھے بتایا بھی کہ یہ سویمنگ میں بھی جو ہے وہ پاکستان کا جی بلکل اس نے فری سٹائل میں فری سٹائل سویمنگ میں اس نے 30 میٹر یعنی 3 لاب جو ہے یہ اس نے کیا اور انڈیا کا ایک بچہ اس کا ریکارڈ بریک کیا اس نے بری سٹوک میں کیا جبکہ اس نے فری سٹائل سویمنگ کی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہاں تو بچے سپورٹس میں آگی ہوتے ہیں یہاں ایڈوکیشن میں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ سب چیزوں میں ایکٹیو ہے اور جینیس ہے جی بلکل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جن کا دماغ زیادہ چلتا ہے ان کو ہمیں بہت زیادہ بیزی رکھنا پڑتا ہے اور اگر ہم ان کو بیزی نہیں رکھتے تو وہ انتشار کی طرف زیادہ جانے کا حطرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ چل رہا ہے نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دماغ کو کہیں نہ کہیں استعمال کریں تو ان کو کوشش ہوتی ہے کہ پرڈکٹیو لی ان کو فیزیکل میں زیادہ لے کے چلے اور دوسری چیزوں میں ہم اس کو جیسے ایڈوکیشنل ہے اس میں تھوڑا سا کام رکھتے ہیں اس کو ہر کنٹری کا پتہ ہے یہ آپ نے سکھایا ہے یا اس نے کہیں سے خود ریسرچ کی ہے کہاں سے سکھایا ہے نہیں اس کو یہ تھا کہ فلیکس کا بہت زیادہ خریص تھا تو پھر اس کو میں نے اور اس کے بڑے بھائیں ہیں اور ان سے مطلب اس نے سکھا فلیکس کے بارے میں اور اس میں بہت سے فلیکس ایسے تھے جو میں نے خود بھی پہلی دفعہ زندگی میں دیکھے اور میں نے ان کو کیا تو اب بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کو سارے فلیکس کا بتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کنٹری کا فلیک ہے پڑھیکن سٹی واو اور یہ جیپان یہ کون سی بک ہے اللہ دین اچھا اس کو ریٹ کر کے تو مجھے بتائیں مجھے نہیں آتی ہے مجھے بھی پڑھائیں تھوڑا سا tomorrow i will come to your house said the man here is some money for your mother اللہ دین took the money home to his mother when the man came she said to her self my husband didn't have a brother the man was not he was a magician اچھا محمد ہمیں پریادک ٹیبل سنانے لگیں محمد پریادک ٹیبل بتائیں ریڈیم نوبلیم کرپٹو لیٹیم ہیلیم فرانسیم ہیڈروجین جرمینیم اتنا چھوٹا سا یہ بچے اس عمر میں تو بچے عام کھیل کو مصروف ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جینیس اور اکٹیو ہے کون سی کلاس میں ہے سکول والے اس کے کیا کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی سکول اس کو فیلحال کیٹر نہیں کر رہا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بڑی کلاس میں جائے گا تو بلی ہوگا اور چھوٹی کلاس میں جائے گا تو ظاہر ہے جس جو آلرہی ریڈنگ کر رہا ہے ماتھ اس کا اچھا ہے تو پھر اس کے لیے سکول میں جسٹ کرنا بہت مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگنورنس بلیسنگ جتنا آپ کرتے ہیں چیزوں کو یا جتنا آپ کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں سوسائٹی ایکسپٹنس کم ہے ایسے بچوں کے لیے کون کون سے ایوارڈز جو ہے وہ یہ ابھی تک اپنے نام کر چکے ہیں کون کون سے ڈگریز ہیں جو اس کو ملی ہیں ازازی طور پر ڈاکٹر بھی اس کو ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری بھی ملی گیا اور کیا کیا اچھیومنٹس ہیں اچھا اس کو جو ہے یہ کینیڈا سے میری چیمپینشپ اس نے کھیلا تین گولڈ میڈل اس نے وہاں سے لیے دبائی میں کھیلا وہاں سے اس کو گولڈ میڈل ملا اس کے علاوہ اس کو ازازی ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری دی گئی ابھی ریسنٹلی اسے سو ان جینیس بچوں میں کاؤنٹ کیا گیا جو کہ جسے گلوبل اچھیور ایوارڈ ملا اور اس لیے دیا گیا کیونکہ ہر فیلڈ میں جیسے کوئی وائلنسٹ ہے کوئی پیانو اچھا بجاتا ہے تو پوری دنیا میں سے سو بچے کو سلیکٹ کیا گیا جن میں سے ایک محمد بھی تھا ہے اچھا اس کو کھلاتی کیا ہے آپ مجھے یہ تو بتائیں اچھا یہ سوال تقریبا میرے سے بہت دفع ہوا کہ اس کو کھلاتے کیا آپ یقین کریں کہ اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہی اس کو کھلائیں کوئی مطلب اتنا سپیس حال ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا آپ اس کو بادام کھلاتی ہیں اس کو اس کو آلریڈی اللہ تعالی کی طرف سے دماغ ماشاءاللہ سے تیز ہے تو اگر ہم اس کو ایسی چیزیں کھلائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں اے ڈی ایس ڈی کا شکار نہ ہو جائے اس کا بہت ہائپر ایکٹیو مائنڈ نہ ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نارمل چیزیں دی جائیں جو گھر یہ نہ دیکھتی ہیں فیوچر میں سے میری یہ دعا ہے کہ جب یہ بڑا ہو تو ہماری میری پرسنل یو ہر دیکھنے والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اتنی خوبصورت آواز دے کہ جب یہ تلاوت کیا کرے تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلیا سب سے بڑی ہماری وش یہ ہے اس کے بعد دنیاوی طور پر یہ جو بھی کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اچھا یہ جو ہے یہ تھاوزن بکس جب اس نے ریٹ کی تھی تین سال میں تو اس ٹائم اس کو یہ ایوارڈ ملا تھا اور اس نے امریکن لڑکی ہے لائلہ اس کا ریکارڈ بریک کیا تھا اس نے چار سال میں تھاوزن بکس پڑھی تھی اس نے تین سال میں پڑھی تھی یہ اس نے سویمنگ میں وہ کیا تھا اور اس ریکارڈ بنایا تھا اس کے بعد یہ اس کو دبائی کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا تھا یہ وہ ہے یہ انڈیا کی طرف سے فیوچر کلام بک اف ریکارڈ ہے یہ اس نے وہاں پہ اس کو ڈاکٹر کا جب ٹائٹل ملا تھا تو یہ ان کی طرف سے اس کو ملا تھا یہ گلوبل کیڈ اچھیور اوارڈ ہے جس میں سو بچوں کے ساتھ اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا ہاتھ اس نے بیڈی شوپ پیرا ہاتھ سوڈا اور ہاتھ سوڈا ہاتھ سوڈا محمد اپنی والدہ کے ساتھ ہیں وہ شیطرنچ کھیلنے لگے گا دیکھتے ہیں جی کون جیتے ہیں کون محمد سٹارٹ کریں گے یاییییییییییییییییییییییییییییی جہایی ٹھیکی یہ رہنگی سے کسلیگ کھل کے ساتھ سوچے ہیں ٹرک 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 باستینCanada کا مطلب ہے اوہ رک اس کا مطلب ہے ٹھیک حوالی ای مطلب ہے آہ امی ہے ای تن حوالا تو ای Sergey آہ جب میں ای کلی وی ای تو ای 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 وای ای وہ ناظرین یہ ہے ڈیل فیس آف پاکستان اتنی سی ایج میں بچہ شترنج کھیل رہا ہے یہاں سے آپ اس کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں مزید ایسی دلچس پر موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جینن پلس اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو دیجئے جازت اللہ نگے بان